میرے پاس کہاں ہوتے ہیں ابو زہبی صحیح ہوئی میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جو بھی ڈپریشن انگزائیٹی جو انسان کی فیملی لائف ہوتی ہے وہ جب بھی ڈسٹورٹ ہوتی ہے میں متدد ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں اسی کی ایک انڈورسمنٹ ہے جب بھی آپ کی ایک فیملی لائف ڈسٹرب ہوگی پرابلمز ہوں گے اور دونوں طرف پرابلمز ہوتے ہیں مطلب عورت کے ساتھ بھی اور مرد کے ساتھ بھی یہ دو مہینے ابو زہبی ہوتے ہیں اور ایک مہینہ ادھر ہوتے ہیں تو باہر رہنا تو بڑا مشکل ہے بہت زیادہ جو ہے نا ایسے ہے کہ ٹو منٹ ایسے سمجھ لیں کہ جیل ہے وہ وہاں پہ جو ہے نا ریموٹ ایریا ہے اور وہاں پہ ایک دفعہ جباب گئے اور ایمن کوئی ایشو ہو جائے تو وہاں پہ کوئی مطلب ڈاکٹر بھی ایسا چوہے لے سائٹ پہ جو ہے وہ ہے اس نے وہ کرونا کا ٹیسٹ کرانے اور بس کوویٹ کا ٹیسٹ کروایا اور بس جو اینا سب آئیسولیشن میں ڈال دیا وہ اور مصیبت ہے پاکستانی انڈین ڈاکٹر ہے پاکستانی انڈین اور سوڈانی ان سے اللہ بچائے اچھا یہ ڈاکٹر ہے ویسے یہ ڈاکٹر اچھے ہیں پوری دنیا میں امریکہ یا برطانیہ تو اٹھاتا ہی پاکستان انڈیا کے ڈاکٹر ہے سوڈان کے ڈاکٹر بہت اچھے ہیں پاکستان انڈین بیٹھ رہے ہیں جو سوڈان کے ہیں وہ جاتے ہی وہ سویب ٹیسٹ لیتے ہیں اور ادھر فون کر رہے تھے ہیں کھانا ان کا اور ان کو کمرے سے باہر نہیں نکلنے دینا اور ادھر بندہ پاگل ہو جاتے ہیں سوڈانی ڈاکٹر جانے ہلا دیتے ہیں مجھے چھے دفعہ پھر چھے ساتھ یعنی سمجھے بیزہ فون آجاتا ہے سر خیریت ہے ریسپشن سے یہ آپ کی جیسے میسیز آ کے بیٹھی ہوئے ہیں ہمارے پاس الون مطلب وہ بھی آ کے بیٹھتے ہیں بیویاں بھی آتی ہیں ان کو بھی یہی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں ابھی آپ ینگ ہو آپ کی عمر چھتی سال ہے آپ کے دو بچے ہیں ماشاءاللہ بیٹا ہے بیٹی ہے جب آپ کرونیکلی ان چیزوں کو لمبا کریں گے شروع میں نہیں آپ کو فیل ہوتا بعد میں یہ اینٹیں نہیں جیسے یہاں رکھی ہوتی ہیں یہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور جب یہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو یہ پرابلمز بڑا نقصان دیتے ہیں دونوں طرف بچوں کی تربیت سے لے کر اپنے ذہنی مسئلوں سے لے کر آپ کہتے ہیں آپ کو ڈپریشن بھی ہو رہی ہے میدے کے بھی مسئلے ہو رہے ہیں یہ سارا یہ ابھی آپ کو فیل نہیں ہو رہا ابھی ان کا جو مینگنیٹیوڈ ہے وہ بڑا ڈیفائنڈ ہے لیکن وقت کے ساتھ جب یہ لمبی ایشی ہے چیزیں ان کا مینگنیٹیوڈ بہت بڑھ جاتا ہے ابھی یہ روٹیشن بہت میری ٹف رہی ہے اس کی وجہی ہے کہ ایک تو انگزائیٹی ڈپریشن نہیں دیتنی ڈسٹرائب رہی ہے کہ میں اسٹرمک کے شکل اچھا آپ کے خیال میں ان کا حل کیا ہے آپ نے کہا کہ میں سائیکیٹریس کو بھی چاہتا ہوں دکھاؤں چیزیں کروں یا مجھے بتایا آپ کے خیال میں میں نہیں بتا رہا میرا بھی یہی ہے کہ فیملی ساتھ ہونی چاہیے اور لائف سیٹ ہو اور ایک روٹین جہاں پہ بھی گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں بھر کا کھانا کھائیں اچھا مجھے یہ بتائیں جنگل میں ایک بات کر رہا ہوں جنگل میں جو بادشاہ ہوتا ہے کب ابھی آپ دیکھیں اگر آپ لائف کو اس طرح رکھیں گے آپ اس شیر کو الگ کر دیں اس زیبرے کو الگ کر دیں یا کسی بھی چیز کو اس کو جب آپ الگ کر دیں گے تو وہ بیمار ہو کے مر جائے یہ بالکل اسی لئے جو زو کا جانور ہوتا ہے اس کی لائف کم ہوتی ہے اس جانور سے بنسبت جو کھلے جنگل میں رہتے ہیں اسی لئے جو بڑے بڑے یہ جو سفاری پارکس ہیں افریقہ میں یا کہیں بھی وہ چاہتے ہیں کہ جانوروں کی لائف پرولانگ رہے اسی لئے وہ یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے جو زو ڈیزائن کیے ہیں وہ ہمارے لاہور زو کی طرح نہیں کیے انہوں نے لاہور انہوں نے ڈیزائن ہی زو اس طرح کی ہے کہ آپ گاڑی لے کے جائیں آپ وہاں پروٹیکٹڈ بارز لگا کے ان کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں آپ ان کی لائف میں انٹر ہوں بجائے اس کے کہ ان کو پکڑ کے جب ان کو کرتے ہیں تو لاہور زو میں ہر چوتھے دن مرا ہوتا ہے جانور یہی انسان کا حال ہے جب آپ کو دبائی میں لے جائیں گے آپ کے ان بیوی بچوں سے علاق کر دیں گے تو آپ وہاں یہ لوگوں کو پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتی انہوں نے دبائی دیکھا ہے ٹی ویوں شیویوں پہ ارتغرل کے ڈرامے شرامے دیکھ کے چیزیں دیکھ کے دبائی میں لڑکیاں دیکھ کے کترینہ کے ڈانس دیکھ کے ان کی کلاب پارٹیاں دیکھ کے ننگی ٹانگیں دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں یہی دبائی ہے دبائی یہ ہے نہیں وہ بڑی تف لائف ہے تف لائف ربورٹ کی لائف بہت زیادہ تف لائف ہے ساری مشینی لائف ہے کچھ بھی مطلب جو ہے ساری آرٹیفیشل ہے مطلب اب بیلڈنگز میں جائیں وہ مالز میں جائیں اور ویدر مہا کا انتہائی جو ہے ابھی میرے ساتھ جو پرابلم ہوئے ہے سیکس سیون کیجی میرا ویٹ بھی لوز ہوئے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ میری جو سلیپنگ ٹائم میں نے اتنا ڈسٹراب رہا ہے ایک تو شفٹ سمیسر ڈیوٹیز ہیں مطلب یہ ہے کہ کبھی نائٹ کبھی آفٹرنون کبھی مارننگ ثری سائیکل سلتے ہیں ابھی دن میں آ کے سونا ہوتا ہے وہ ناشتہ کیا تھوڑا سا جو کیا اور وہ آ کے آپ مطلب ہو اور ایمن اس طرح ہوتا رہا ہے آپ کی بیوی کو ہم کیمرے میں نہیں لے رہے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں آپ کو بھی یہ مسئلے ہوتے ہیں ڈپریشن اینگزائیٹی ہاں 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 جیسے ہی ہاں جیسے ہوتے ہیں کتنی ڈپریشن ہوتے ہیں ہوتے ہیں بعد میں میرا بھی دل کرتا ہے کہ رونے لکھ جاتی ہوں اور 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 اسٹراما کیشوز مجھے بھی ہوتے ہیں مجھے بھی ہوتے ہیں میتے کیشوز ہیں اور اور تو دیکھیں دونوں طرح مسئلے ہوتے ہیں اور یہ ہر کسی ہوتے ہیں میں تو بہت زیادہ روتا بھی رہا ہوں اب یہ بہت زیادہ یہ نہیں کہ مجھے سویر ہوئے ہیں اس دن میں انگزائیٹی اور اسپیشلی دن میں تو میں سوتا ہی نہیں رہا بلکہ ایشیا کب چلتا رہا ہے میں اسی پر ٹائم پاس کرتا رہا ہوں تو بیوی ادھر خود باہر اور یہ نوکری سپلٹ لائف اور بربادی ٹھیک ہے روزگار کے لئے کریں کٹھے رہیں میں یہ نہیں کہتا پاکستان اٹھ کے آجائے سارا آورسیز بیویوں کو ساتھ لے جائیں کچھ بھی سیٹلمنٹ بنائیں ان کو ساتھ لے جائیں اپنی فیملی لائف تو کٹھے گزارے ایکشلی پہلے کمپنی کی پولیسی تھی وہ مقصد فیملی ایک سٹیٹس جو ہے وہ تھا روٹیشن میں بھی ابھی کیا ہے کہ ہماری جو سائٹ ہے نا وہ ٹو ہنڈ کلومیٹر سے دور ہے دور ہے سٹی سے اب وہ ٹو ہنڈ کلومیٹر سے اگر آپ کم از کم بھی آپ کو تری آواز جائیں وہ جانے کے لئے میں ان کو رکھتا بھی ہوں اپنے بیہاف پہ میں نے کئی دفعہ یہ بھی مطلب جو ہے نا وہ کیا کہ میں اپنے ایکسپنڈیچرز پہ اپنے ایکسپنسز پہ ان کو ساتھ لے جاتا ہوں تو لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی یہ ہفتے دس دن بعد ایک دن وہ اس مارننگ نائٹ کا جب ہمارا سائیکل آتے تو ایک دن ملے گا مارننگ نائٹ کا تو سائٹ جو ہے نا وہ چینج ہو سکتی ہے اس میں بھی وہ چلیں یہ مسلے ہیں نا ان مسلوں کو دیکھیں جیسے بھی دیکھیں اپنی فیملی کے ساتھ چھوڑیاں بیمار ہو گئے بیماری اصل یہ ہے جو آپ لگ لگ رہے ہیں کٹے رہے ہیں تینکیو ڈاکٹر آفان کے سر سائننگ